دوستو آپ کو اسلام کے بعد کی عرب کے بارے میں تو بہت کچھ پتا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر کار عرب اسلام سے پہلے کیسا تھا اور میرا یقین کری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور کیسے اسلام نے عرب کی سرزمین کو بدل کر رکھ دیا تو بنا وقت برباد کرتے ہوئے چلی اپنی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو عرب دنیا کا سب سے بڑا ززیرہ نمہ ہے اور ایک ریگستانی علاقہ ہے دوستو عرب وہ سرزمین ہے جہاں سے اسلام پوری دنیا میں فیلا عرب تین طرف سے سمدر سے گھرا ہوا ہے اور تقریباً ایک تیائی عرب کا حصہ ریگستان ہے دوستو اسلام سے پہلے عرب کئی قبیلوں میں بٹا ہوا تھا اور یہ قبیلے آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے پانی پلانے کی بات پر تک ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے اور دوستو ہر ایک قبیلے کا ایک سردار ہوا کرتا تھا جسے شیخ کہا جاتا تھا دوستو جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ قبیل آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے اور اس کا سب سے اچھا ایک زامپل بسوس کی جنگ ہے یہ تقریباً چالیس سالوں تک لڑی گئی یہ جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سے پہلے لڑی گئی تھی دوستو یہ جنگ بنو بکر اور بنو تگلیب کے درمیان لڑی ہوئی تھی اس وقت عرب کی سرزمین پر کوئی بھی قانون تک نہیں تھا اس وقت میں عرب میں عورتوں کی زندگی بس سے بتر تھی عورتوں کے پاس نہ ہی ان کے پاس کوئی حق تھا اور نہ ہی انہیں کوئی عزت دیتا تھا لوگوں کو گلام بنا کر رکھنا لوگ جیسے حبشیوں کو گلام بنا کر رکھنا عربوں کا شوق تھا اسلام کے پہلے کے عرب میں لوگ بتوں کو سجدہ اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس دور کو جہالیت کا دور کہا جاتا یعنی کی ایج آف اگنورنس صرف بتوں کے علاوہ عرب کے لوگ سورت چاند زتاروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے اور نہ ہی ایک خدا میں یقین رکھتے تھے دوستو صرف کعبے کے اندر ہی تین سو ساٹھ بت موجود تھے دوستو اس وقت کے عرب میں صرف آدمیوں کے پاس ہی سارے عدکار موجود تھے ایک آدمی کتنے بھی عورتوں سے شادی کر سکتا تھا اس کو اٹھا کر اسلام نے صرف چار کی عزت دی شراب کا نشہ کرنا عربیوں کے بیچ عام تھا لوگوں کو گلام بنا کر کھریدنا اور بیچنا عام تھا دوستو اس وقت یہودی عرب کی سرزمین پر سب سے زیادہ دولت مند والے لوگ تھے جن کے پاس خوب ساری زمین موجود تھی دوستو اس وقت عرب میں آدمی اور عورت اس طرح سے بیچے جاتے تھے جیسے جانور اگر عرب میں کوئی شہر اس وقت موجود تھا تو وہ تھے مکہ اور یطریب جو ایجاد میں موجود تھے اور مکہ کے زیادہ تر لوگ تازر تھے تجارت کی وجہ سے یہ عربی سیریا یمن اور عراق بھی جایا کرتے تھے اور ہندوستان سے بھی ان کے عربیوں کے رشتے بہت پہلے سے تھے اس وقت کے عرب میں کوئی بھی سرکار نہیں تھی سالوں تک عربی ایسا ہی رہے کوئی law and order نہیں تھا صرف قبیلے ہی ہوا کرتے تھے جو اپنے لوگوں کی حفاظت کیا کرتے تھے چاہیں انہوں نے کوئی crime تک کیوں نہ کیا ہو تقریباً سات طرح کے لوگ عرب میں موجود تھے پہلے جو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور کعبے میں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے دوسرے ایتیسٹ جو کسی کو بھی نہیں مانتے تھے تیسرے زندگس جو دو خداوں کی عبادت کیا کرتے تھے ان کا ماننا تھا کہ یہ دونوں خدا آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں چوتیس سبائنس جو ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے یہودی جو فلسطین اور سیریا سے نکالے جانے کے بعد عرب کے خیبر یطریب اور فدق جیسے علاقوں میں آ کر بس گئے تھے عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے اور آخری مونو تیسٹ جو رسول اللہ کے خاندان کے لوگ تھے جیسے کہ حضرت علی جن کا قوائل بنو حاشم تھا جو بتوں کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم کے راستے پر چلا کرتے تھے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عرب میں کیا تھا دوستو یہ بات بالکل دروست ہے کہ جب پورا عرب ظلم و ستم نائنصافی اور بربریت سے گرا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لوگوں اور پوری کائنات کے لئے ایک رحمت بن کر ظاہر ہوئے جنہوں نے سارے عرب قبائل کو ایک جھنڈے کے نیچے کھٹا کر دیا اور عربی جن کے پاس کھانے کے لئے کھانا نہیں تھا انہوں نے اس وقت دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتور سلطنتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا اور اللہ نے قرآن کی شکل میں ان عربیوں کو علم دیا وہ عرب جہاں گلاموں کے ساتھ ظلم ہوتے تھے اس عرب میں اسلام نے حضرت بلال کو ایک اہم مقام سے نوازا وہ عرب جہاں پر عورتوں کے پاس کوئی حق نہیں تھا اور کوئی رائٹ نہیں تھا عورتوں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا وہاں اسلام نے عورتوں کو عزت دی اور اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ آج اسلام کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ کبھی کامیاب ہوں گے بلکل بھی نہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ایسی معلومات ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ